بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا زیادہ کو بہتر روزگار نہیں تھا لیکن اس کی پیدائش کے بعد انہوں نے یہ تہہیہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو عالی تعلیم دلوائیں گے اور جو روزگار کے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہم اس کو نہیں آنے دیں گے اس کو ہم اپنی تمام پریشانیوں سے دور رکھیں گے بچہ آئیسہ آئیسہ بڑا ہوتا چلا گیا سب سے مہنگے سکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا پڑھائی میں اول ٹاپ کیا اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا پھر اس کے بعد جب انٹرمیڈیٹ میں گیا وہاں پہ اس لڑکے نے ٹاپ کیا ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اس کی اٹیشمنٹ تھی کہ اس کی ماں کسی بھی وجہ سے پریشان ہو تو فوری طور پہ کبھی ماں کے پاؤں دباتا تھا ماں تھک جاتی تھی ان کی خدمت کرتا تھا باپ کی خدمت کرتا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ماں باپ بڑے ہو گئے ان کو بیماری بھی ہو گئی کسی بیماری کا شکار بھی ہو گئے دونوں اور اس لڑکے نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے احسان میرے پر کیا ہے میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی خوشیاں ماں باپ کو ضرور دوں گا کچھ عرصے کے بعد اس کو سکولرشپ ملتی ہے بیرون ملک پڑھنے چلا جاتا ہے وہاں سے جب جاتا ہے روز فون کرتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا میرا دل کر رہا میں واپس آج ہوں آپ لوگ کے ساتھ آ کے اپنی زندگی گزاروں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ جو ماں باپ کا پیار بیٹے کا پیار یہ کسی اور ہی دنیا کا پیار ہے بہت خدمت گزار بچہ تھا پڑھائی کر کے واپس آیا بڑی اچھی نوکری بھی لگ گئی جو تنخواہ آتی تھی سیدھا آ کے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا اس کے ماں باپ نے کہا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور ہم بھی اب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں اس لڑکے کی بھی خواہش تھی کہ اب میری شادی بھی ہو جائے ایج کافی ہو چکی تھی کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے عمر جو ہے تیس اکتیس سال کا ہو چکا تھا وہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے اور ایک رشتہ پچھلان بھی آ گیا اور لڑکی کی باتچیت بھی ہونے لگ پڑی لڑکے سے باتچیت کے اندر اس لڑکی نے ایک دفعہ اس کی ماں خیلاف کوئی ایک بات کر دی لڑکے کو بہت غصہ آیا اس نے آکے کہا کہ ماں میں یہاں شادی نہیں کر سکتا اس کے ماں باپ پہلے تو حیران ہوئے اس کی بات سن کر پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا آخر ہوا کیا تو اس نے پھر ساری جب بات بھی ہوا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن کوئی میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہے یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا خیر وہاں سے رشتہ ختم ہوا ایک اور جگہ رشتہ تیہ ہو گیا اور بڑی اچھی فیملی بہت اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ ہو گیا اس کے بعد شادی کی ڈیڑھ رکھی گئی شادی ہو گئی اب شادی کے بعد دو ماہ کے بعد اس لڑکے کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی وہ اپنے ماں باپ سے باتیں چھپانے لگ پڑا وہ اپنے ماں باپ کو تنخواہ دینے کی بجائے ان سے پیسے ڈیمانڈ کرنے لگ پڑا اپنی تنخواہ اپنی بیوی کو دینے لگ پڑا شادی کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جو ماں باپ ہر وقت اس کا دم بھرتے تھے انہوں نے جب اپنے بیٹے کے اندر یہ تبدیلی دیکھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ نئی نیچادی ہوئی ہے تو ہوتا ہے نیچرل ہے کہ کوئی نیا فرد آپ کے گھر میں آئے اس کے آنے سے کچھ ماحول بدل جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کے مزاج میں اتنا بدلاؤ آ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے انچی آواز میں گفتگو کرنے لگ پڑا کئی دفعہ گالم گلوچ بھی ہو گئی اور ایون ایک دفعہ اس نے اپنے باپ سے ہاتھا پائی بھی کر لی تو ناظرین اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر اس کے ماں باپ صدمے میں چلے گئے اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تمام بروج کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اپنی شادی کے بعد کون کون بدل جاتا ہے اپنی شادی کے بعد ہر انسان کی مصروفیت بدل جاتی ہیں سب جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ بدلہ ہوا جانا کہ جن ماں باپ کے بغیر آپ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے جن کے بارے میں چند الفاظ کسی بچی نے کہے اور آپ نے رشتہ توڑ دیا تو آخر شادی کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے سب سے پہلے اگر برج حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو ایریز والے لوگ یہ مر جاتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے یہ ہر وقت ان کا خیال رکھتے ہیں برج سو اور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ٹارس والوں کے اندر کافی تبدیلی آتی ہے شادی کے بعد برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی والے تو جمنائی والے اپنی فیملی اور اپنی بیوی یہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اگر بہت زیادہ پرابلم آ جائے تو یہ دونوں رشتوں سے غائب ہو جاتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں برج سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو کینسیرینز جو ہیں یہ شادی کے بعد اتنا زیادہ نہیں بدلتے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں بلکہ سمجھانے کی کوچش کرتے ہیں برج سرطان لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو والے شادی کے بعد ان میں کچھ حد تک تبدیلی آ جاتی ہے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو لبرا والے شادی کے بعد اپنے والدین کے مزید قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے جو لائف پارٹنر ہیں وہ ساری زندگی یہی شکوا کرتے رہتے ہیں آپ ہمیں وقت نہیں دیتے برج اقرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو شادی کے بعد یہ اپنے والدین سے دور تو ہو جاتے ہیں لیکن بے عدب نہیں ہوتے برج اقرب سیجٹیریس کی اگر بات کی جائے تو شادی کے بعد یہ اپنے والدین کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی بدمزگی جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور بہت بھی ان کے اندر نہ آئے برج اجدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو یہ شادی کے بعد اگر ناخوشگواری کا سامنا کر رہے ہوں تو سارا کا سارا مدہ یا تو والدین پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا یا اپنے لائف پارٹنر پہ ڈال دیتے ہیں اپنی غلطی نہیں مانتے برج ادلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو شادی کے بعد یہ اپنے والدین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں لیکن گاہے با گاہے ان کا حال چال ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں اور بے عدب نہیں ہوتے اگر برج اہود پائیسیز کی بات کی جائے تو برج اہود والے یہ اگر لڑکی ہیں تو یہ کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑتے اگر لڑکا ہے تو کسی کے آ جانے سے بھی اپنے والدین کو کبھی نہیں چھوڑتے ان کے اندر یہ سب سے اچھی کالیٹی پائی گئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ ہیں یا اپنے شریک حیات کے ماں باپ ہیں دونوں کو اپنا سمجھتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ